علم ایک نور ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَعْدُ فَهَذَا غَايَةُ تَهْزِيبِ الْكَلَامِ فِي تَحْرِيلِ الْمَنْطِقِ وَالْكَلَامِ حمد و سلاة کے بعد تو یہ رسالہ انتہائی محذب کلام ہے تو یہ رسالہ انتہائی محذب کلام ہے جو لکھا گیا ہے علم منطق اور علم کلام میں جو لکھا گیا ہے علم منطق اور علم کلام میں سب سے پہلے اشارے لفظِ بعد کے استعمال کے تعلق سے گفتگو فرمائیں گے اور اس کے بعد لفظِ بعد کی حالتوں کو ذکر فرمائیں گے تو آئیے ہم سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ لفظِ بعد کو استعمال کیوں کیا جاتا ہے اشارے نے بیان فرمایا لفظِ بعد کو ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف منطقل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی ماقول میں آپ خطبے کو ملاحظہ کر رہے تھے تو خطبہ ایک الگ اسلوب تھا ایک الگ طریقہ تھا اب یہاں سے مسننف الرحمہ اپنے کتاب کی تعریف و توصیف اور کتاب لکھنے کی وجہ کو ذکر فرمانا چاہتے ہیں تو یہ ایک الگ اسلوب ہوا ایک الگ طریقہ ہوا تو اب ایک طریقے سے دوسرے طریقے کی طرف ذہن کو منتقل کرنے کے لیے مسننف الرحمہ یہاں پر لفظِ بعد لائے کیونکہ بعد ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف منتقل کرنے کے لیے لائے جاتا ہے اب رہی یہ بات کے بعد ہے کیا تو لفظِ بعد یہ ظروفِ زمانیہ میں سے ہے اور اس کی تین حالتیں ہیں دو حالتوں میں یہ مورب ہوتا ہے اور ایک حالت میں یہ مبنی ہوتا ہے مبنی اس وقت ہوتا ہے جبکہ اس کا مضافلے محظوف ہو اور منوی ہو یعنی کہ اس کا مضافلے کو ذکر نہ کیا گیا ہو بلکہ اس کے مضافلے کو حضف کر دیا گیا ہو لیکن اس مضافلے کا نیت میں اعتبار ہو تب ایسی صورت میں لفظِ بعد یہ ظم پر مبنی ہوگا اور اگر اس کے مضافلے کو ذکر کیا گیا ہو تب یہ لفظِ بعد مورب ہوگا اور اگر اس کے مضافلے کو بالکل ہی بھولا دیا گیا ہو تب بھی اس صورت میں یہ معرب ہوگا فرماتے ہیں شارع اس لفظ کو لایا جاتا ہے ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف منتقل ہونے کے لئے اور لفظ بعد یہ ظروف الزمانیہ میں سے ہے وَإِذَا قُطِعَ عَنِ الْإِزَافَتِ بِحَذْفِ الْمُضَافِلَحِ فِي الْلَفْزِ دُونَ النِّيَتِ اور جب اس لفظ کو اضافت سے قطع کر لیا جائے بہین طور کے اس کے مضافلے کو حضف کر دیا جائے فِي الْلَفْزِ لَفْزِ دُونَ النِّيَتِ نَا کے نیت میں یعنی کہ نیت میں مضافلے کا اعتبار ہو لفظ میں مضافلے مذکور نہ ہو يَقُونُ مَبْنِيًا عَلَظَّم تب ایسی صورت میں لفظ بعد یہ ظم پر مبنی ہوگا وَإِلَّا فَهُوَ مُورَبْ وَرْنَا تو وَرْنَا کیا یعنی کہ اگر اس کے مضافلے کو ذکر کیا گیا ہو یا اس کے مضافلے کو بالکل بھولا دیا گیا ہو تو ان دونوں صورتوں میں اشارے فرماتے ہیں فَهُوَ مُورَبْ وَرْنَا لَفْزِ بَعْدْ کیا ہوگا مُورَبْ ہوگا اب یہاں سے اشارے لفظ حاضح کے تعلق سے گفتگو فرمائیں گے کہ حاضح کیا ہے یہ اس میں اشارہ ہے اس کی وضع کائکے نہیں ہوئی ہے محسوس ہو مبسر چیز کی جانب اشارہ کرنے کے لیے محسوس ہو مبسر چیز کی جانب یعنی کہ وہ چیز ایسی ہو جو دکھنے میں بھی آتی ہو وہ چیز ایسی ہو جو محسوس ہوتی ہو اس کی جانب اشارہ گزے کیا جاتا ہے لفظ حاضح سے کیا جاتا ہے اس میں اشارہ سے کیا جاتا ہے پہلا سوال یہ ہے کہ حاضح سے اشارہ مسنف علی الرحمہ نے کس چیز کی جانب کیا ہے تو اشارہ نے بیان فرمایا کہ حاضح سے اشارہ مسنف علی الرحمہ نے ان معانی کی جانب کیا ہے جو معانی ترتیب وار ہیں اور حاضر ہیں مسنف کے ذہن میں ہیں جو معانی ترتیب شدہ ہیں اور مسنف کے ذہن میں کیا ہیں حاضر ہیں ان معانی کی جانب لفظ حاضح سے یہاں پر مصنف علی رحمہ نے اشارہ کیا ہے اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حازہ اس میں اشارہ کی جو وضع ہوئی ہے وہ محسوس و مبصر کی جارب ہوئی ہے اور معانی جو مصنف کے ذہن میں ہیں وہ محسوس و مبصر نہیں ہیں تو پھر حازہ کا استعمال یہاں پر کیوں کیا مصنف علی رحمہ نے تو اس کا جواب شارع نے یہ دیا کہ حازہ کا استعمال محسوس و مبصر ہی کی جانب اشارہ کرنے کے لئے ہوتا ہے اور یہاں پر جو معانی کے جانب اشارہ کیا گیا ہے یہ معانی بھی گویا کے مشاہد ہیں دیکھنے میں آتے ہیں یہ معانی بھی گویا کے کیا ہیں محسوسات کے قبیل سے ہیں کیوں اس لیے کہ جن معانی کے جانب مصنف نے اشارہ کیا ہے وہ معانی انتہائی بازے اور روشن ہے انتہائی بازے اور روشن ہونے کی وجہ سے وہ معانی بھی گویا کے مشاہد اور محسوس کے درجے میں ہو گئے جب وہ معانی بھی محسوس کے درجے میں ہو گئے تو اب حاضر اس مشارہ کے ذریعے سے ان معانی کی جانے بھی اشارہ کرنے میں کوئی قباہت نہیں رہی اب چاہیں یہ خطبہ پہلے لکھا گیا ہو اور مسائل کو معانی کو بعد میں تحریر کیا گیا ہو چاہیں معانی کو پہلے تحریر کیا گیا ہو خطبے کو بعد میں لکھا گیا ہو اس سے کوئی غرض نہیں رہی فرماتے ہیں فہازہ ای فاقولوہادا تو میں کہتا ہوں یہ اس میں اشارہ سے اشارہ ہے ان معانی کے جانب جو معانی ترتیب شدہ ہیں الحاضرتی حاضر ہیں فی ذہن مسنف مسنف کے ذہن میں تو اب اس سے اشارہ کرنا معانی کی جانب کیوں کر درست ہو گیا اس کا جواب دیا جعلہا کل مشاہدی لغایت وضوحیہ کہنا معصوصات مسنف علی الرحمہ نے ان معانی کو مشاہد کی طرح بنا دیا ہے انتہائی واضح اور روشن ہونے کی وجہ سے کہنا معصوصات گویا کہ وہ معانی کیا ہیں معصوصات ہیں لہذا اب حاضر اس میں اشارہ کے ذریعے سے ان معانی کے جانب اشارہ کرنا صحیح و درست ہو گیا چاہیں خطبہ پہلے لکھا گیا ہو تصنیف سے پہلے یعنی کہ ان مسائل کو لکھنے سے پہلے یا جناب والا خطبہ بعد میں لکھا گیا ہو پہلے مسائل لکھا گئے لکھے گئے ہو ان سے کوئی ضرقار نہیں ہے اب فرماتے ہیں حاضر پر جو لفظ فا داخل ہے یہ فا کیوں داخل ہوا ہے فرماتے ہیں اس نیے داخل ہوا ہے کہ یہاں پر لفظ امہ جو شرط کے لئے آتا ہے وہ کیا ہے یہاں پر پوشیدہ ہے اس لفظ امہ کے پوشیدہ ہونے کا اعتبار کرنے کی وجہ سے حاضر پر کیا لیا فاجزائیہ لیا ہے وَدُخُولُ الْفَعِيَ عَلَىٰ حَاظَىٰ اور حَاظَىٰ پر فا کا دخول بِنَانَ عَلَىٰ تَقْدِیْرِ اَمْمَا کیوں ہے یہ لفظ امہ کو مقدر ماننے کی صورت میں ہے یہ لفظ امہ کی مقدر ماننے پر بنا کرتے ہوئے ہے فِنَظْمِ الْقَلَامِ یعنی کہ ایسے مقام پر اکثر و بیشتر لفظ امہ کیا ہوتا ہے ماذوف ہوتا ہے مقدر ہوتا ہے تو اسی لفظ امہ کو مقدر مانتے ہوئے جو امہ شرط کے لیے آتا ہے حاضر پر فاجزائیہ لیا ہے غایت و تہذیب الْقَلَامِ اس جملے کے تعلق سے شارے نے دو اعتمال پیش فرمائے پہلا اعتمال تو یہ پیش فرمایا کہ غایت و تہذیب الْقَلَامِ یہ کیا یہ خبر ہے کس کی اس میں اشارہ کی غایت و تہذیب الْقَلَامِ یہ خبر ہے کس کی اس میں اشارہ کی دوسرا اعتمال یہ بیان فرمایا کہ غایت و تہذیب الْقَلَامِ یہ کیا ہے یہ مفعول مطلق ہے اور اصل عبارت ہے حاضر کلام محذب غایت تہذیب حاضر کلام محذب غایت تہذیب تو یہاں پر جو حاضر کی خبر تھی کلام محذب اس خبر کو حذب کر دیا گیا اسی خبر کے قائم مقام کس کے کر دیا گیا غایت تہذیب جو مفعول مطلق ہے اس مفعول مطلق کو خبر کے قائم مقام کر دیا جب خبر کے قائم مقام کر دیا تو پھر غایتہ کو اعراب وہی خبر والا دے دیا اس لیے یہ غایت کیا ہو گیا غایتو ہو گیا تو دو اعتمال شارع نے یہاں پر غایتو تہذیب الکلام میں بیان فرمایا ہے پہلا اعتمال یہ ہے کہ غایتو تہذیب الکلام یہ حاضر اسم اشارع کی خبر ہے اور دوسرا اعتمال یہ ہے کہ یہاں پر حاضر اسم اشارع کی خبر کیا محذوف ہے اور وہ کیا ہے خبر کلام و محذبن اور اسی کلام و محذبن سے غایتہ تہذیب الکلام یہ مفعول مطلق واقع ہے خبر کو حضر کرنے کے بعد مفعول مطلق کو اسی خبر کے قائم مقام کر دیا گیا اور اسی خبر والا اس کو اعراب دے دیا گیا پہلی صورت میں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم غایتو تہذیب الکلام کو حاضر اسم اشارع کی کیا مانے خبر مانے تو اعتراض یہ ہوگا کہ خبر کا حمل تو مبددہ پر ہوتا ہے اور غایت یہ کیا ہے مزدر ہے مزدر اور مزدر کا حمل ذات پر نہیں ہوتا ہے تو پھر یہاں پر حمل کرنا یہ کیوں کر درست ہو گیا تو اس کے تعلق سے شعرے نے جواب دیا کہ یہاں پر جو مزدر کا حمل کیا گیا ہے وہ بطور مبالغہ کیا گیا ہے اور بطور مبالغہ مزدر کا حمل جائز ہوتا ہے لہذا اب یہاں پر جب ہم نے غایتو تہذیب الکلام کو حاضر اسم اشارع امتدہ کی خبر بنایا تو اب خبر بننا اس کا درست ہو گیا اور حمل جو ہوا مزدر کا یہ مقتدہ پر وہ مبالغے کی وجہ سے ہوا فرماتے ہیں غایت تحسی بالکلام خبرن لیس میں اشارہ یا تو یہ کیا ہے اس میں اشارہ کی خبر ہے خبر ہے تو اعتراض ہوا کہ خبر یہ کیا ہے مزدر ہے مزدر کا حمل ہوتا نہیں ہے پھر یہاں پر حمل کیوں ہے فرماتے ہیں وَحَمْلُهُ عَلَيْهِ بِنَانَ عَلَى الْمُبَالَغَةِ یہاں پر خبر کا حمل جو مقتدہ پر کیا گیا ہے وہ مبالغے پر بنا کرتے ہوئے کیا گیا ہے دوسرا اعتمال ذکر فرماتے ہیں وَيَحْتَ مِلُهَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ اور اعتمال یہ بھی ہے کہ تقدیر یعنی یہ بحصل عبارت یوں ہو کہ حازہ کلام محذبن غایت التحذیب یعنی کہ حازہ کی خبر کیا وہ معذوف ہو وہ کیا ہے کلام محذبن اور اسی کلام محذبن سے غایت التحذیب یہ کیا ہے مفعول مطلق واقع ہے فَحُزِفَ الْخَبْرُ تو اب یہاں پر کیا کر دیا گیا خبر کو حزف کر دیا گیا وَهُقُوِمَ الْمَفْحُولِ الْمُطلقُ مَقَامُهُ اور مفعول مطلق قوسی کے قائم مقام کر دیا گیا وَقُعُرِبَ بِعِرَابِهِ عَلَى طَرِيقِ مَجَازِ الْحَزَف اور جناب والا اس مفعول مطلق کو خبر محذوف کا عراب دے دیا گیا حزف کے مجاز کے طریقے پر تاکہ یہ عراب دلالت کرے اس بات پر کہ یہاں پر مجازن خبر کو حزف کر دیا گیا ہے فِي تَحْرِيْرِ الْمَنْتِقِ وَالْكَلَامُ تحریر کا معنی اشارے بیان فرماتے ہیں کہ تحریر کس کو کہتے ہیں تحریر کہتے ہیں کلام کو خالص کرنا ان چیزوں سے جو دلالت کرنے میں مخل ہوں اور ان چیزوں سے خالی کرنا جو حشبو زیادتی پر دلالت کریں جو حشبو زیادتی پر دلالت کریں جو کمی ہو زیادتی پر دلالت کریں تو تحریر کا معنی ہے ایسا کلام جس کو خاص کر لیا گیا ہو دلالت کرنے میں مخل ہونے کی وجہ مخل ہونے سے اور کمی ہو زیادتی سے جس کلام کو خالص کر لیا گیا ہو جس کلام کو خاص کر لیا گیا ہو ایسے کلام کو کیا کہا جاتا ہے تحریر فی تحریر المنطق والکلام اے تخلیسی ہی یعنی کہ مسنف الرحمہ بیان فرماتے ہیں میں نے اس کلام کو خالص کر لیا اما اس سے یخلو بوجہ دلالتی جو دلالت کرنے کے اطباع سے مخل ہو خالین اور الحشوی والزیادہ جو خالی ہوگا اسے حشو زیادتی سے والمنطق والکلام یعنی مسنف الرحمہ یہاں سے شعر منطق کی تعریف اور علم کلام کی تعریف بھی بہن فرماتے ہیں فرماتے ہیں منطق اس کو کہتے ہیں تو منطق کہتے ہیں وہ آل قانونیہ ہے جس کی ریایہ ذہن کو خطاف الفکر سے بچاتی ہے منطق وہ آل قانونیہ ہے جس کی ریایہ ذہن کو خطاف الفکر سے بچاتی ہے آگے جب سبق میں منطق کی تعریف کو ذکر کیا جائے گا تو ہر ایک قیود کی ہر ایک قید کی آپ وضاحت بتفصیل ملازہ کریں گے جہاں پر آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ منطق کی تعریف کیا ہے تو آپ نے یہ جان لے کہ منطق وہ آل قانونیہ ہے جس کی ریایت ذہن کو خطاف الفکر سے بچاتی ہے علم کلام کس کو کہا جاتا ہے تو علم کلام کہتے ہیں کہ وہ اقائد دینیہ کو عدلہ یقینیہ سے جاننا ہے اقائد دینیہ کو عدلہ یقینیہ سے جاننے کا نام علم کلام ہے وَالْمَنْتِقُ عَالَةٌ قَانُونِيَةٌ وَالْمَنْتِقُ عَالَةٌ قَانُونِيَةٌ وَالْمَنْتِقُ عَالَةٌ قَانُونِيَةٌ تَعْسِمُ مُرَعَاتُ وَالْزَّهْنَانِ الْخَطَئِ فِي الْفِقْرِ کہ جس کی ریایت ذہن کو خطاف الفکر سے بچائے وَالْقَلَامُ هوَ الْعِلْمُ بِالْعَقَائِدِ الدینیہ علم کلام کس کو کہتے ہیں علم کلام کہتے ہیں وَقَائِدِ دینیہ کو جاننا ہے عَنِ الْعَدِلَّةِ الْيَقِينِيَةٌ عَدِلَّةِ يَقِينِيَةٌ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ